میرے عزیز دوستو میرے بھائی اور میری بھینو فرق صرف یہ ہے کہ ہمارے دل ایمان کی مایہ سے خالی ہے یہ وہ مایہ ہے جو انسان کو اللہ کے حکموں پر کھڑا کرتی ہے نبی کے طریقوں پر یہ وہ ایمان ہے جو انسان کو لے کر آتا ہے نالج نہیں لاتی نا 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 نالج تو آپ ویسٹ کے اندر چلے جائیں نون مسلم جو ہیں اس وقت ایسے سے بخاری پڑھا رہے ہیں ایسے سے مسلم پڑھا رہے ہیں قرآن کی ایسی تفاصیل کر رہے ہیں نالج کی آجانے سے کیا ہوتا ہے نالج کی آجانے سے اس عمل کی رغبت بڑھ جاتی ہے شوق بڑھ جاتا ہے رغبت بڑھتی ہے شوق بڑھتا ہے اب دل کرتا ہے اچھا مجھے نماز ایسے پڑھنی ہے اب میں ایسے پڑھوں نہ دیکھنا جا کر لیکن پہلے تو نماز پڑھنے کا شوق ضروری ہے نا پہلے تو زمین پر حل چلا کر اس کو نرم کرنا ضروری ہے اگر اس کو نرم نہیں کرو گے اور بیچ اوپر ڈال لوگے تو بیچ تو اندر جائے گا ہی نہیں وہ چڑھی آئیں گی وہ بیچ کھا کے لے جائیں گی اپنے ساتھ جب ایک دفعہ یہ دل کی زمین نرم ہوگی اب اس میں جو بیچ ڈالو گے میرے دوستو وہ اندر جا کر اپنا موں موڑے گا اور زمین کا سینہ پھاڑ کے باہر نکلائے گا پھر ایک کنپل بنے گا اس کنپل کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے کیا ہے اس کنپل کی حفاظت کا وعدہ اللہ سے ہے جو ایمان بنانے کی محنت کرے گا اب وہ جو عامال کرے گا اور ان عامال سے وہ اللہ سے جو کچھ لینا چاہتا ہے وہ دینے کا وعدہ اس سے اللہ نے کیا ہے وہ ملے گا اس بات پر اللہ کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے اور اگر ہم نے دس فیصد بھی کر لیا جو صحابہ کرتے تھے دس فیصد اگر ہم نے دس فیصد محنت بھی کر لی جو صحابہ نے کی تو ہمیں جو اس کا عجر ملے گا وہ صحابہ سے پچاس گناہ زیادہ ملے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے پردہ فرمائے گئے ایمان بس کو کہتے ہیں کسی کی ذات پر ایسے اعتبار کر لینا کہ پھر اس کی بات کو سجا مان کے پھر اس کے پیچھے چلنا یہی ایمان ہے آئے بے تو سوچو کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی کہ جس کی نظر ایک مرتبہ ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی کے چیرے پر پڑ جائے جس کی نظر ایمان کی حالت میں ایک مرتبہ رسول اللہ علیہ وسلم کے چیرے پر پڑ جائے میرے دوستو اس شخص کا درجہ اب ایسا ہے اس شخص کا درجہ اب ایسا ہے کہ قیامت تک آنے والے جتنے اللہ والے جتنے غوث خطو ولی جتنے بھی ہیں وہ سب مل کے بھی وہ صحابی کے درجے پر نہیں پہن سکتے یہ میں آپ کے سامنے ان کی بات کر رہا ہوں آپ سمجھیں میں نے کیا کہا کسی کی بات کو ایسے مان لینا اس کی ذات کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی بات کو ایسے مان لینا تو میں کس کی بات ماننے کو آپ کو کہہ رہا ہوں جن کے چہرے کوئی ایمان کی حالت میں اگر کوئی دیکھ لے تو اس کا درجہ اللہ پاک کے انہاں ایسا ہے کہ کائنات میں جتنے کتب غوث خطو ولی آئیں وہ اس کے درجے کی برابری نہیں کر سکتے کسی نے حضرت حسن بسری سے پوچھا آپ افضل ہیں یا حضرت امیر معاوی افضل ہیں تو چیخ نکل گئی حضرت حسن بسری کی آپ نے فرمایا اور تابعین میں رئیس و تابعین کہتے ہیں ان کو حضرت حسن بسری کو کیا کہتے ہیں رئیس و تابعین تابعین میں سب سے پڑے تابعی تھے حضرت علی کرم انہا بجہو کی صحبت ملی ان کو تو کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں اگر سارا کا سارا جہان حسن بسری سے بھار جائے تو حضرت امیر معاویہ کا وہ گھوڑا جس پر آپ جہاد کے لیے نکلتے ہیں اس کی نتنوں میں جو گرد لگی ہے سارا کا سارا بھرا ہوا جہان حسن بسری سے بھی اس گرد کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا یہ ہے وہ درجہ اس انسان کا جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی زیارت کر لی تو سوچو جب اس زبان جب اس زبان سے جب اس نبی آخر زمان کی مبارک زمان سے جو بات نکلتی ہوگی ذرا سوچو اللہ کے ہاں اس کی کتنی قیمت ہوگی کتنی قیمت ہوگی اس کی اللہ کے ہاں اور اگر میں اس بات کو ماننے والا بن جاؤں تو میں اللہ کے ہاں قیمتی ہو جاؤں گا کیا ہو جاؤں گا قیمتی ہو جاؤں گا اب میری دعا اللہ رد کریں گے کبھی نہیں کریں گے کبھی اب مجھے اللہ ایسی زندگی دیں گے دنیا کے اندر اللہ اب مجھے اللہ دنیا میں ایسی زندگی دیں گے میرے دوستو جس زندگی کی ہم میں سے ایک ایک تمندہ رکھتا ہے دلیل سے بات کر رہا میں اسے نہیں بات کر رہا آپ لوگوں سے اللہ پانکا ہمیں اور ہمیں پہچانتے ہیں جانتے ہیں ہم سے زیادہ ہموں کو ہم پہچانتے ہیں گردانہ نہیں بنایا اللہ پانکا ہمیں سب سے کامیاب ہو جائے اللہ پانک چاہتے ہیں کہ ہم کو سمکét کامیاب ہو جائے یہ سب سے اٹیسٹنگ بات ہے اللہ نے بنایا اللہ ہمارے کنفیریشن جاتے ہیں اللہ یہ چاہتے ہیں کہ سب کے سب کامیاب ہوجد ہے م BM کیا ہے? مصبب یہ ہے کہ یہ دنیا میں یہ کر رہی ہیں چاہتے ہمیں جو بھیجا کر ست دنیا میں یہ خلیفہ بن کر رہاے ہیں دنیا میں یہ میرے خلیفہ بن کر رہے ہیں خلیفہ کس کو کہتے ہیں خلیفہ اس کو کہتے ہیں جو اپنے سے بڑے کے احکامات کو δنیا بحقیفہ کریں جانی کرنے کو سو کہتے ہیں خلیفہ جو پچھلا جب میں یہ بزرگ ہیں یہ بزرگ ہیں اس کا مطلب کیا ہے جو نیکی کتام یہ بزرگ کرتے تھے جیسے لوگوں کو یہ بزرگ قائد کرتے تھے ویسے ہی ہم یہ جو صحابی ہیں بھی ویسے ہی قائد کریں یہ مسلمان کے خلیفہ ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ نے جو احکامات مسلمانوں تک بھیجے ہیں اس انسان کی ذمہ داری ہے کہ ان احکامات کو لوگوں تک پہنچا رہے تو اللہ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر میرا بندہ ہیں میرا خلیفہ بنکے رہے اور آخرت میں یہ تیرا خمرشی بن جارے ہیں یعنی یہ میرے سانت رہے ہیں ہمیں برانے کی بجائے ہیں اللہ ہمیں اس دنیا سے اٹھا لینے کے بعد اپنے ساتھ بڑھنا چاہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے اپنا سکتا کہا یا کاش زندگی ہوتی موت نہ ہوتی تو اللہ رب علیہ وسلم نے فرمایا اگر موت نہ ہوتی تو تو پھر میرا دیدان کیسے کرتے ہیں تو میری زمین کیسے کرتے ہیں؟ Bitte وہ وہ سے ملتے کا ساتھ تو موت دراصل کیا ہے اللہ سے ملاقات موت دراصل کیا ہے اللہ سے SIMW اور جب اللہ سے کوئی ملاقات پر شوق رکھتا ہے تو اللہ تھی اسے سے ملاقات پر شوق رکھتی ہے تو ہمارے دنیا میں آنے کا مرسط کیا ہے کیا ہے؟ دنیا میں اللہ کا خلیفہ بن کر اور آخر میں اللہ کا احنا نشین بنتا ہے جس میں نے میں سے ارزیا اللہ کی منشاہ کیا ہے؟ کیا ہے کہ دنیا میں بھی توسن چینج معناصرے دباری برامان وقت میں ارادی پراہ کرے owl میں اس کو کامیاب کرنا چاہتا ہوں بلنا ہی یہ کہتے ہیں اسے وجہ انسان کو نیکی کرتا ہے enfaith اس اول pies کو ارادہ کا ہری نے امیری دیکھتا ہے او mond faites یلوں میں اس کو نہقی應 کرنے بار رہنر وقت لب انسان کو بنی могلے انسان تاخلے گتا ہے تو نیکی ہے ایک ہے تو مجھے اس کو نیکی ہے اگر اس ارادے پارنی کو وہ اپنے دل سے کینسل کر دے تو دوری نیکی اس کے لئے لے دی جاتی ہے اب اس نے ارادے کیا تھا دوری نیکی نہیں دیا اچھا اب اگر اس سے وہ گناہ ہو جائے تو یہ جو رائٹ والا فرشتہ ہے نا کرام کاندبین میں یہ اس وجہ فرشتے کا سردار ہوتا ہے یہ واقعی اس کا سردار ہوتا ہے تو یہ اس سے کہتا ہے تین پہن تک اس گناہ کو مت لکھو شاید یہ دعوان ہے جیسے کہ صبح میں گوا تو پہلا پہر گزر گیا دوسرا پہر شام گزر گیا دیسرا پہر رات گزر گیا جب رات بھی گزر جاتی ہے تو پھر نوائٹ والا فرشتہ کیا پھلے سکتہ لکھ لو اس نے معافی نہیں مانتی لیکن رات کو سونے سے پہلے اور کسی بھی رات کو سونے سے پہلے اگر آدمی تین بار استغفار کر دے استغفر اللہ اللہ مجھے معاف کر دے تو جو پہلے دنوں میں اس نے گناہ کی ہوتے ہیں اللہ ان کو بھی معاف کر دے تو اللہ کی مچھا کیا ہے کیا ہے اللہ کی مچھا سزا دے رہا یا انعام دے رہا انعام دے رہا یہ مچھا ہے اللہ کی انعام دے رہا وہ میرے دوستو میرے بھائی اور میرے بھائیوں وہ بہت ہی بیچارہ unfortunate ہوتا وہ بہت ہی unfortunate ہوتا ہے جو اللہ جیسے قریم رحیم رب کی رحمت سے کچھ نہ حاصل در سکتے وہ بہت ہی بیچارہ unfortunate ہوتا ہے کہ جہاں اتنے چند جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل بیوٹیفل بیان جے جے کو سسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں جزاک اللہ خیر